موسیقی 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 اور زیادہ آسان بھی اس کا کھانا بیف اور مٹن کی جو ہے وہ ذرا سا مشکل سے گلتی ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت دیر سے مرینیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ پکتی ہی رہتی ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کو میں چکن سے بنانا سکتا ہوں تاکہ آپ کو بنانا آسان جائے اچھا یہ ہے میرے پاس تقریباً 750 گرام ہے سی تھوڑی کم ہے ویسے یہ تھوڑا آپ حاف کجی کا حساب لے لیجیگا اس میں یہ میرے پاس کٹاوہ دھنیا کٹیوی لال مرش کٹاوہ زیرہ صفیہ زیرہ اسی لال مرش اس کے علاوہ یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر نمک اور تھوڑا سا یہاں پر ہے چاٹ کا مسالہ نمک ذائقے کے مطابق اور چاٹ کا مسالہ 1.5 ٹی سپون یہ میں سب اس میں ڈال دوں گی وہ کچھ اسی طرح کی میرینیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً یہ تین سے چار ٹی سپون 4 ٹی سپون ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار ٹی سپون کیا دہی اور ساتھ ہی در پیاز کا لذا رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز بھی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ گئے اس میں ٹی سپون بوائل این اس کے علاوہ ادرک محسن کا پیس تقریباً 1 ٹی سپون ہم ڈالیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور 1 ٹی سپون ہم اس کو مرینیشن بڈالیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا اچھ کو مکس کر لیتے ہیں یہ ہوتا رہے گا اور یہاں میں اس کو مرینیشن اب آپ نے دیکھا ہوگا یا پتا نہیں نہیں دیکھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیجی جو ہے وہ مرینیشن ہو کے رکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ پانی بھی چھوڑ دیتی ہے یہ ہو رہی ہے چالے بس اس سٹیش پر اس کو آپ چھوڑ دیجے آپ گھر میں بنائیں تو کم اس پر دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے کہ اچھا رہے گا نہیں تو میری تنا اگر جلدی بنا رہے تو آپ اسی طرح سے کر سکتے چلے جی آ جاتے ہیں اب تھوڑا سا ادھر اس کیے دیکھتے ہیں کتنا اچھا سا بس دیکھیں اس میں پیاز اگر ہلکی کی چنکی بھی رہے گی تو کوہر نہیں لیکن اس میں سماٹر چکے بوائل ہو رہے دی ہیں تو بلکل جناب بہتری ہیں اور اب باری آ جائے گی یہ ڈالنے کی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کر کے کلی جی ہم اس میں ڈال دیکھیں اس میں پوری کلی جی اب بس مکس کریں گے اور تیار جائے گا اور بس بکرے کی کلی جی میں تھوڑا سا یہی مسئلہ ہوتا ہے time taking ہوتی ہے لیکن آپ جب یہ بنائیں گے آپ کہیں گے نہیں بھئی یہی زیادہ رہتا رہے میں تھوڑا سا سپورٹ کے لیے جا رہی ہیں یہ چاہیے اس کو تھوڑا سہا یہ مکس کر لیتے ہیں اب اس کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا ایک ہی طرح اگر آپ کے پاس چمچ ہے تو سہیے نہیں تو چاونوں والے چمچ ہوتے ہیں جو بڑے ساوینگ خون ہو دیں آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سہا اس کو توڑتے بھی جائیں گے تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو جائے اس اسے سیجر میں ایس میں دو ٹیلسپون دھگی کے اور شاملہ سال آپ چکھ رہے ہیں کوئی کسی چٹھنی کی اس کو ضرور نہیں لیکن بارہ چٹھنی کو ہم آپ کو بنانا چکھائیں گے سمپل چیز پھٹا پھٹ ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا اس کے دھگی ٹیک ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو ہمیں تلیسی نہیں کریں گے اس میں بالکل بھی ٹیک ہمیں تھوڑا سا سکتہلا لیتی تاکہ برا کو کھول رہے ہیں ٹیک ہے اس سا مسالے کے ساتھ اچھا یہ کو کھو رہی ہے تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چٹھنی بنانا سکھا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ تیار ہوگی اور میں تھی ہٹ پٹ آپ کو چٹھنی بنانا سکھاؤں گے کہ آپ کو اس چٹھنی سے محبت ہو جائے گی ٹیک ہے اس کی یہاں رکھتے ہیں اس کو بھی دھا رکھ دیتے ہیں اور آجاتے ہیں چٹھنی کو میرے پاس املی کا پال ٹیک ہے ہمیں تھوڑی سی بنا رہی ہوں کہ یہ سی چٹھپٹی ہے یہ گیا اور اس میں ہم ڈالیں گے کچھ چیزیں یعنی ایک کتاوہ ویرہ چکھر ویرہ 1 تی سپون کٹی بھی لال ملچے 1 تی سپون یا 1 تی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک جائے کے جائے بائے چیز یہ ہوگی آپ کی جھپٹی چکمیر سیا جائے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی ہم لگائیں گے اس پہ اور آپ انجوئی کیجئے گا چالے جی اب آپ دیکھ رہے کہ اچھی ٹیسے ہو اچھا میں اس میں ڈلتی نہیں لیکن میں تھوڑ آسان چکے ہمیں اپنا گھلیلو ڈش بھی دینا ہوتا ہے تو اس میں اگر زی مسالہ ڈال دے تک اچھا اور یہ خوشبوددار ہی بن جائے گی اور اب باری آتی ہے اس کو اسامبل کرنے کی چالے جی اسامبلنگ شروع کرتے ہوں اور انشاءاللہ تارا جلد ہی آپ کو سکھائیں گے اور انگیر ٹاؤن میں جو بنائی جاتی نا کالی جی جو نان کے ساتھ سرکی جاتی ہے نان کس میں اس مسالے میں شاندار سا مسالہ ہے اس میں اب میں چولہ ہلکا کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو جائے اور کالی جی کو رکھتے اس طرح سے اور میں ڈالوں گی ذرا سا اس میں تیل پیاری سی خوشبو آ رہی اس میں سے کیونکہ میں تھوڑا سا ہر دھنیا ہر اپنی مجھ ڈال دی بس تھوڑا سا اپنی ویریشن کرنے کے لیے لیکن آپ دیل ہے تو ڈالی گا لیکن خوشبو اچھی جاتی بھائی یہ ہو گیا اور اب باری ہرتی ہیں اب آپ کوئی سے بھی بند لے سکتے میرے پاس درہ سار یہ فینسی بند ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے اور بھی کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اچھا آپ اس کو کڑک بند سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ چکے ہم لوگوں کو تھوڑا سا سوف چیزیں کھانے کی عادت ہو تو دھوند 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 چاہیں چٹنی لگائیں لیکن یہ بہت اچھا سپائسی ہو گیا تو میں چٹنی لگا چٹنی لگائیں یہ دیکھیں جاں مسالہ نہیں لگا چٹنی لگا دیجئے تاکہ کوئی بھی ناراض یہ ہو گیا اب باری آتی ہے یہ جناب رکھیں گے یہ آپ کا جتنا دل چاہے بھر کے رکھیں کم رکھیں زیادہ رکھیں بھر کے رکھیں بھر کے رکھیں کہ لوگ انجوائی کریں مزے کریں یہ دیکھیں اور جائے گی اس پہ تھوڑی سی onion rings یہ ہو گیا اور یہ بھرپور مسالے والا یہ ہم رکھیں گے یہاں پہ گرم بھی ہو جاتا اور اب باقی اس پہ لگائیں چکن کے کلی جی سے بہترین بریں گے انشاءاللہ یہ ہو گیا پیاس کے آپ رنگز دیکھ رہے ہیں موٹے موٹے ہی ہم نے رکھیں اس پہ یہ 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 درہا آگے چارے جی انجوائی کیجے گا پھر مجھے ضرور بتائیے گا جب آپ نے بنایا تو بھائی کیسے لگے یہ سٹریٹ فوڈ بہترین ہے ہیلدی ہے بچے کو بھی کھلائیں سوفٹ ہوتی ہے بچے ایزیلی اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ سے زیادہ چاہوں گی جی جناب آپ نے دیکھ لیا کہ کلیجی کے بند کباب کتنے کوئی اچھے بنے زبدس سے بنے لیکن چلتے چلتے میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناہ نے جو ہمارے ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں اس کو آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا ایک ازاد مملکت ہم کو دی ہے تاکہ ہمارا ملک اچھے سے ترقی کر سکے کیونکہ آنے والی نسل جو ہے وہی اس قوم کو آگے لے کے چلے گی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی